اسلام علیکم کیا حال جانا امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے میرے نام میں زمین اور میرے ساتھ ہے شہزاد چودری تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک کچھ یوں ہے جمہو کشمیر انڈین آرمی پاکستان آگے کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے ہنڈین میں نے کہا کہ شہزاد بھائی بڑے دکھی ہیں اور ان کے دکھ سننے والا نہیں ہے لہذا براہ مربانی ان کے دکھ سننے کے لیے ایک محلہ پرمنٹ انکو ہو اچھا خیر آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہاتھ چنل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کوئیئے اور بیل کے دورہ مت بولیے کشمیر میں بھارتے سینہ نے یو آؤں کے لیے کنو کی پہل کیا شروع کی اس کے شاندار پرنیام سامنے آنے لگے ہیں کئی ایسے یو آؤں سامنے آئے ہیں جنہوں نے کشمیر کے ساتھ ہی بھارت کا نام وشو پٹل پر روشن کیا ہے ہندین آرمی نے شرینگر میں ایسے لوگوں کو سمانت کیا جو اپنے چھتر میں کابل تاریف کام کر رہے ہیں اور دوسرے یو آؤں کے لیے پریڑنا کا سروت بن رہے ہیں جو ہے اس کی ویورشپ اچھی ہے کیونکہ ہم جیسے جو یو آؤں پیڈی ہے انسپائر جو سٹوریز ہے یا کوٹیشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھ دے کے ہم انسپائر ہوتے ہیں تو یہ ہماری سٹوری ہے کشمیر کے سٹوری ہے وہ کشمیر کے بچے ہیں جن کے ساتھ ہم پالے بڑے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیول تک پہنچ کے ان کی مانٹویشن سپیکن دیکھیں کہ کس سٹرگل کی بیچ میں نکل کے یہاں پہ پہنچیں کشمیر کے کئی یو آؤں پیڈی ان کو دیکھیں گے میں آئی ہو فار بیسٹ کہ وہ اس چیز سے انسپائر ہو کے وہ بھی آگے جا کے کشمیر اور پوری دیش کا نام روشن کریں کشمیر کے کئی یو آؤں تو بھارتی سینہ کے اس پہل کے کائل ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم دینا یہ فوج کا سارے انڈین آرمی کا سپورٹ ہے اس پلیٹ فارم پہ میرے جیسے نوجوان کو لانا ایک گریب گاؤں سے آج میں رول مارل اپ جینڈ کیوں ایسے بہت سارے میرے دوست ہیں جنہیں میڈلز جیتے ہیں کرکٹ میں چاہے سپورٹس فیلڈ میں چاہے کسی اور فیلڈ میں تو یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے سینہ کی اس پہل سے کئی یو آؤں نے اپنی زندگی بدل لی ہے ایسے بھی لوگ آئے جو فارم سٹونٹ پلٹر سے ان کو بھی لگا کہ نہیں یہ بھی سٹونٹ پلٹر تھے کل کو ہم بھی سٹونٹ پلٹر ہیں کشمیر میں آرمی صرف آتنگ بھادیوں سے ہی مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سماج کے ساتھ جوڑنے کا کام بھی زوروں پر کر رہی ہے اور سینہ کی اسی سوچ کا فل اب سامنے آ رہا ہے انوچھے تین سو ستر کی ہٹنے کے بعد سے جمہو کشمیر میں حال کے دنوں میں وکاس نے رفتار بھڑنی شروع کر دی ہے بیوری ریپورٹ بھارت تک ہاں جی تو ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ویڈیو کے حوالے سے بچوں کی پروگرس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا ٹیچر کا عزاز جو ہے وہ ہم سے چھن چکا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم بار بار جو ہے آپ نے آپ کو ٹیچر کا حلوائی ہے اس طرح جو بھڑنے کیا بات ہے ہر وڈیو میں آپ یہ دونے روتے رہتے ہیں نہیں نہیں میں چاہتا ہوں بھی شداب بھئی آپ آپ اس ٹوپک پر بات کریں کیونکہ بچوں کا فیوچر ہوتا ہے فیوچر آپ کو تھوڑی پتا ہے وہ تھوڑی نہ پتا ہے کیا آپ بولیں فیوچر کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے بچے کونسی بات ہے آپ کو پتا ہے آپ اگر آپ سے آپ کے جوگ چھین لے گئی ہے تو آپ کی جو بلٹی ہے آپ کی جو پروگرس ہے جو آپ کے اندر سکیل ہیں وہ ساری کو نہیں چھین لے گئی وہ تو آپ کو سارے کا سارا بات ہے اور رہی بات یہ جو ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے کشمیر کے اندر یار اس ایکٹیویٹی آپ نے تو جسٹ اسے ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھا ہے اور میں اس کے پیچھے کچھ اور باتیں سوچ رہا ہوں اگر کشمیر کے اندر اتنا ہی ہیٹ انڈیا ہو انڈیا کے لیے نفرت ہو انڈیا آرمی کے لیے نفرت ہو تو یہ پڑے لکھیں نوجوان لڑکیاں لڑکے وہاں ان کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہاں جا کر جو انڈیا آرمی ایک سپورٹس کہہ سکتے ہیں آپ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ سپورٹس انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہوگا اور وہاں لوگوں نے جا کر جنوجوان لڑکیوں اور لڑکوں ہیں جس طرح مختلف قسم کی لڑکیوں کے بھی کھیل ہوتے ہیں اور لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں وہاں انہوں نے جا کر حصہ لیا اور ایک سکورٹی کے اندر اور بڑا ایک نظم و ضبط کے اندر کیونکہ آرمی کے آرمی کے رول آف ریگولیشن تو سب ہی جانتے ہیں کہ سیولین کی نسبت تھوڑے اچھے ہوتے ہیں سیولین کی نسبت جو ان کے رول آف ریگولیشن ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں نظم و ضبط سے وہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی یہی تو ترینل ہوتی ہے کہ سارے کام انہوں نے ایک منظم طریقے سے کرنے ہوتے ہیں تو انڈین آرمی جو کشمیری عوام کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور کشمیری نوجوانوں کے لیے تو یہ جسٹ کہہ نہیں سکتے کہ سپورٹس دے تھا یا سپورٹس کچھ اس طرح کے میچ تھے یا کچھ اس طرح کے فنگشن تھے نہیں نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ وہاں لوگ لبر ہیں انڈین آرمی کے لوگ لبر ہیں لوگ ان سے لب کرتے ہیں انڈیا آرمی جو ہے وہاں ان کو تحفظ مل رہا ہے لوگوں کو انڈین آرمی سے تحفظ مل رہا ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا منظر عام پر آ رہی ہیں اس سیلیبریشن سے یا اس جو پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں بچے وہاں جا کر اور بڑا ایک طریقے سے یہ بڑا ایک اچھا پرغام ہے کیونکہ مختلف ہم بچوں کو سناتے رہتے ہیں کہ جس گنٹری کے کھیل کے میدان بھرے رہتے ہیں وہاں زیادہ افیسل نکلتے ہیں وہاں زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہاں بیماری کی ریشو کم ہوتی ہے وہاں لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی کہ آپ نوجوانوں کو نہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے انڈرائیڈ کا دور ہے گھومیں پھر رہے ہیں ہر بندہ موبائل پر اتنا بیزی ہے ان ساری چیزوں سے نکال کر بہت سارے پیرنٹس کو اس بات سے خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارے بچے موبائلوں سے نکل کر آج کے اس دور میں جو ہر بچہ موبائل کے اندر گھما ہوا ہے موبائلوں سے نکل کر وہ کھیل کے میدان میں پہنچ گیا ہے تو یقینا جب کھیل کے میدان میں کوئی بچہ جاتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے ہار جاتا ہے تو ہارنے والی صلاحیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر جیتنے کی ایک اس کے اندر صحیح پیدا ہو جاتی ہے کوشش کرتا ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے کہ اس بار میں ہارا ہوں تو میرے اندر کچھ کمیے ہیں کتائیے ہیں ایسی ایبیلٹی نہیں ہے جو دوسرے کے اندر تھی تو مجھے سارا کچھ اپنے خود میں پیدا کرنا ہوگا اور پھر آگے نکلنا ہوگا یہ ساری باتیں جب ایک ہارنے میرے ایک ہارنے وہ بندہ جو لاکھ میں کبھی ہارا نہیں ہوتا اس کی ایک ایسی ٹویشن رہ جاتی ہے اس کی ایک ایسی ڈگری رہ جاتی ہے ایک ایسی تعلیم رہ جاتی ہے جو وہ دوبارہ کسی ایک وقت پہ حاصل نہیں کر پاتا جب ایسی جگوں پر لوگ ہار ہار کا آگے نکلتے ہیں تو یقیناً پھر ان کے لیے یہ جو رشیو فراز ہوتے ہیں کار چڑھا ہوتے ہیں یہ لائف کے ان کے لیے بے معنی ہوتے ہیں ان کو وہ اتنا لائف دارک نہیں لیتے تو یہ ساری باتیں انڈیا آرمی کے لیے تو ہمارا سلوٹ ہے ہم دل سے ایسے لوگ اور ایسی کنٹریز کے محافظ اور ایسے کنٹریز کے جو ٹیم میں ہیں جس طرح انڈیا آرمی کے ایک تھی ساری بات تو ان کے لیے ہمارے دل بھی آزر ہیں ہم ان کے سامنے اپنے دل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ وہی ایسی بات وہی بندہ کرے گا جو اس کی افادیت کو جو اس کے بینیفٹ کو سمجھ رہا ہوگا اور جو لوگ نفرت کا بیج بوکر بیٹھے ہیں جو لوگ یہی کہہ جا رہے ہیں کہ یہ اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں یہ اندر آنے کے لیے کر رہے ہیں یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں پروپوگنڈا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں اس طرح کی بہکی بہکی باتیں ہوں گی ان کی انہیں یہ ہی بتا ہوگا کہ کتنے فائدے مل رہے ہیں اس کام سے نوجوان کو ہار جیت ایک الگ ٹوپک ہے پھر نوجوان نسل کا جو پورے کا پورا رخ بدل دینا آج کل جو سب سے بڑی بات ہے وہ نوجوان جو ہے نا یوتھیا لوگ نوجوان جو ہیں ان کی ڈائریکشن چینج کرنا سب سے بڑا کام ہے اگر آپ سے نوجوان کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی تو میرے خال میں یہ کوئی آپ کی مہارت نہیں ہے کیونکہ سب سے مشکل کام یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نوجوان کی ڈائریکشن چینج کر دی اور اس سے کہیں بھی وہ اپنا ٹائم زائے کر رہا ہوگا تو صحت کے لیے بھی یہ بات اچھی ہے کہ وہ اپنے بستر سے اپنی چار پائی سے اپنے بیڈ سے اٹھ کر وہ کھیل کے میدان میں گرونڈ میں چلا جائے یہ اس کی صحت کے لیے سب سے پہلی بات تھی پھر بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں لپٹنا جبٹنا جبٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تو یہ لہو گرم رہتا ہے ایسے بندے کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے انہیر باتوں کو سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ایسی باتیں جو سنائی نہیں دیتی ایسی باتوں کو سننے کی صلاحیت کب بڑھتی ہے جب آپ پھیل کے میدان میں اترتے ہیں آپ کو اس طرح ایکٹیو ہونا پڑتا ہے کہ آنکھوں کے انشاری تو آپ کے وہ سیکس سنس سنا ہوگا کہ چھٹی حص ہے جو آپ کہ ہر انسان کے اندر ہے لیکن کچھ لوگ چھٹی حص کو یوز کرتے ہیں اور اتنا یوز کر لیتے ہیں کہ وہ سائے کا جو بدلنے کا سائے حالانکہ سائے اتنی ایک خموشی کا نام ہے کہ سائے جب بدلتا ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی لیکن جو لوگ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں وہ سائے کے بدلنے کی آواز کو بھی محسوس کرتے ہیں تو میرے خیال میں یا میرے پانٹ آف ویو میں تو یہ سب سے اچھا کام ہے مجھے بہت پسند آئی یہ ویڈیو جن بھائیوں نے جس نے ارکمنڈ کی زمین بھائی کو بتائے نہیں ارکمنڈ کی گئی تو یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے اس کے علاوہ جو بات میرے مائنڈ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ نیگٹیو پیغام جاتے ہیں کہ ہم اتنے تنگ ہیں یا ہمیں یہ مسئلے مسائل ہیں اور وہاں سے انڈیا پارٹ ہے وہاں سے بہت اچھے اچھے پوزیٹیو پیغام آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ جب آپ محبت پیار دیں گے سہولیات دیں گے ہر طرح کی سپورٹ کو لے کے میڈیکل کو لے کے ہر طرح کی جو بھی انسان زندگی جو نارمل انسان کو ضروریات چاہیے جو لائف میں ٹھیک ہے وہ آپ دیں گے تو پھر بھئی آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا لیکن جب آپ کسی پوائنٹ آف ویو پہ جب آپ کچھ مس کر جائیں گے آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس ایک بندے کو مس کیا تو پھر اس سے اور بھی مسئلے فل دل اور جان سے آپ ٹرائے کرے تاکہ آپ کو دیکھنے والے سننے والے آپ سے بات کرنے والے آپ سے فیدہ اٹھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو چاہنے والے وہ اتنا زیادہ فیدہ اٹھائیں کہ مطلب ان کو کبھی آپ سے تکلیف نہ ہو آپ سے شکیت کرنے کا موقع نہ ملے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سوچ آپ رکھیں گے تو آپ اپنے گھر کو بھی اور اپنے پوری گھنٹی کو جنت بنا دیں گے لیکن اگر آپ صرف اپنے پیٹ پر کچھ ہاتھ ہوں ذاتی مفادات کی بات ایک ہوتا ہے ذاتی مفاد کے بہت لانگ ٹرم کے لیے لیکن یہاں کچھ لوگ صفت کے حامل ذاتی مفاد صرف کم عرصے کے لیے ہوتا ہے اور اپنے اس کم عرصے کے ذاتی مفاد کو لے کر بہت ساری نسلوں کا نقصان کر جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا نقصان کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی سے کچھ لوگوں کا کلم چلتا ہے کچھ لوگوں کی جرس زبان چلتی ہے وہ اپنی زبان سے کائی پلڑ دیتے ہیں وہ اپنی زبان سے کوئی کمنٹ ایسا کر دیتے ہیں کچھ لوگ کلم چلا کر وہ نفرت پال رہے ہیں اور اس سے زیادہ نقصان ہو رہے بلکہ ہونا چاہیے تھا میں کہتا ہوں اس ویڈیو کو پورے پاکستان میں دکھایا جائے اور پورے پاکستان کے اندر تقریبا نائنٹی پرسن لوگ اس ویڈیو کو بولیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ چلا کر دیکھ دیکھ نائنٹی پرسن لوگ یہی کہیں گے کہ جوتے پڑیں گے ٹھیک ہے جی ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ